اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالرمان آپ دیکھ رہے ہیں تھالہ نبی فارم یوٹیوب چیلل دوستو آج ہم شہد کی مکھیوں کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کتنی قسم کی شہد کی مکھیاں ہیں جس سے ہم شہد اصل کرتے ہیں دوستو چار اقسام ہیں شہد کی مکھیوں کی جس سے ہم شہد اصل کرتے ہیں ان میں سے تین اقسام پاکستان میں قدرتی طور پائی جاتی ہیں اور ایک قسم بحر سے مگائی گئی ہے یورپین مکھی ہے دوستو پاکستان میں جو قدرتی طور پر شہر کی مکھیاں پائی جاتی ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں وہ تین اقصام ہیں ایپس فلوریا یعنی چھوٹی مکھی ایپس سرانہ یعنی پہاڑی مکھی ایپس ڈاساٹا یعنی ڈومنا مکھی یا جائنٹھانی بھی بڑی مکھی اور جو بحر سے مگائی گئی مکھی ہے اس کو ہم ایپس میری فیرا کہتے ہیں ہماری زمانہ میں اس کو فارمی مکھی یا یوپین مکھی بولتے ہیں دوستو ایپس فلوریا چھوٹی مکھی یہ ایک ہی چھتا بناتی ہے اور تین ای کے اوپر شہر جمع کرتی ہے اس کا شہر کافی مہنگا سیل ہوتا ہے بہت کم مقدار میں شہر اصل کرتی ہے اس کی ابھی تک کامیاب فارمنگ نہیں ہو سکی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کی فارمنگ کرنے کے لیے جن میں سے میں بھی شابن ہوں میں نے کئی طرح کے اس کے باگس بھی بنائے ہیں تو آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ دوستوں سے اس کی فارمنگ کے مطلق بھی شیئر کروں گا اس پر سچ بھی کروں گا اس کو پال تو بنانے کی کوشش بھی کروں گا اور ایپس سرانہ نمبر دو جو ایپس سرانہ بیز ہیں جس کو ہم پاڑی مکھی کہتے ہیں اس کو لوگ پال رہے ہیں مختلف طریقوں سے تو ایپس سرانہ کی فارمنگ ہو رہی ہے بہت دیر سے کافی عرصہ سے پاکستان بننے سے پہلے سے ہی فارمنگ ہو رہی ہے اور اسے کافی زیادہ شہد بھی حاصل کیا جاتا ہے یہ ایک سے زیادہ چھتے بناتی ہے مطلب کئی ایک دس بیستی چھتے بھی بناوا سکتی ہے یہ اور ایپس دارسٹا ڈومنا مکھی جو بڑی مکھی ہے جو کہ ایک ہی چھتا بناتی ہے اور تھرٹی کے اینگل والے تنے پہ بیٹھتی ہے اور سریکی میں اس کو ہم ڈومنا کہتے ہیں دو ماند تک اسے شہد بھی حاصل ہوتا تھا پہلے زمانے میں لیکن اب تو پیسٹی سائیڈ نے ان کا بیٹا گھرک کر دیا ہے اور ہنی ہنٹرز بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تو اس لیے اب تھوڑا شہد نکلتا ہے بڑی مشکل سے تین چار پانچہ دس کلو تک نکل آتا ہے اس کی بھی ابھی تک فارمنگ نہیں ہوئی کیونکہ یہ بڑی اگریسیو ہے لوگ اسے ڈرتے ہیں اس کا ڈنگ بہت بڑا ہوتا ہے تو ہم آنے والے دن میں انشاءاللہ اس کی فارمنگ پر بھی کام کریں گے اب دوستو آ جاتے ہیں ایپس میلی فیرہ کی طرف جو کہ جس کو ہم فارمنگی کہتے ہیں جس کو ہم نے یورپ سے لے گیا ہے پاکستان میں تو یہ یورپین مکھی کے نام سے بھی مشہور ہے فارمنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی لبرٹری میں تیار کی گئی ہے بلکہ یہ نیچرل مکھی ہے اس کو فارمنگی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے فارمنگ بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ شہد جمع کرتی ہے اور ایک سے زیادہ چھتے بناتی ہے پاکستان میں نہیں صرف بہر کے ممالک میں یہ بہت زیادہ بڑی زیادہ تعداد میں موجود ہے اور اس سے بہت زیادہ شہد اصل کر جاتا ہے اور شہد ایکسپورٹ ہوتا ہے ہر ملک اس سے کافی زیادہ ارننگ کر رہا ہے تو ہم آگے آنے والی ویڈیو میں ایپس میلی فیرہ کی فارمنگ کے مطلب بہت ساری ویڈیوز بنائیں گے اور آپ دوستوں سے اس کے بارے میں شیئر کریں گے بھی کس طرح سے ہم اس کے باکس بناتے ہیں اور کس طرح سے اس میں فریمز ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس میں ہم بناتے ہیں اور کس طرح سے اس کی فارمنگ کی جاتی ہے اور کس طرح سے اس کی مریجمنٹ وغیرہ یعنی پوری تفصیلا ہماری بات چلتی رہے گی تو ٹھیک ہے دوستو اگری ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ ملتے ہیں جی